موسیقی پاکستان میں پروین شاکر نے کہا تھا کہ کمالِ زبط کو میں خود بھی آزماؤں گی کمالِ زبط کو میں خود بھی آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلھن سجاؤں گی سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ آؤں گی بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا میں دل میں روؤں گی آنکھوں سے مسکراؤں گی خواتین کے عورتوں کے نسوانی جذبات کی اکاسی پوری ذمہ داری کے ساتھ بھرپور طریقے سے اردو دنیا میں کرتی ہیں محترمت ترنم کانپوری صاحبہ دوستو صرف ان کا نام ہی ترنم نہیں ہے بلکہ ان کی شاعری میں بھی ترنم ہیں ان کی انداز میں بھی ترنم ہیں ان کی غزل میں بھی ترنم ہیں ان کی ترنم میں بھی ترنم ہیں محترمت ترنم کانپوری میں ان سے گزارش گزار ہوں حاضرین محفل شکریہ یہ جان کر بہت خوشی ہے حاصل لبی لائق صد احترام ہمارے کرم فرما بھائی عارف صاحب اور عالی جناب شکیل صاحب اور ناصر صاحب جملہ عراقین جنہوں نے الحاج عبدالشکور صاحب کی سالگرہ کے موقع پر آپ کے ذوق کی خاطر آپ کے ذوق کی تسکین کی خاطر اس خوبصورت مشاعرے کا احتمام کیا ہے بہت خوشی کی بات ہے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں حاج عبدالشکور صاحب کو اور ان کے لئے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور اب آپ سے مخاطب ہوتی ہوں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک رضل حاضر کر رہی ہوں ایک گزارش ہے کہ اگر کوئی شیر پسند آئے تو میرا حوصلہ بڑھائیں مجھے خوشی ہوگی کیونکہ ناکتور اور کانتی کے لئے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں کوئی نہیں نہیں ہوں جب بھی آپ کا حکم ہوا میری حاضری ہوئی غزل سے قبل ایک مطلع دو شیر حاضر کر رہی ہوں سماعت فرمائے زوک سکوک دلد کے سانچے میں دھال کر زوک سکوک دلد زوک سکوک دلد کے زوک سکوک دلد کے سانچے میں دھال کر اے گل پشے حیات نہ جینہ مہان کر اور شیر ہے کہ میں مٹ گئے تو پھر تجھے دنیا کہیں گے کیا میں مٹ گئے تو پھر تجھے دنیا کہیں گے کیا میرا میرا نکل خیال تو اپنا خیال بہت اچھا ترنم صاحبہ واا 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 نوازش ہے آپ کی بہت خوشی ہوئی پھر پڑھیں شیر بہت مکمل مضمون بہت اچھا شیر واا 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 بہت خوشی ہوئی حاضرین محفل یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ یہاں آپ کو شیر سنانا میں سمجھتی ہوں کہ اپنی عزت میں اضافہ ہونا ہے سمات فرمائے آپ کا حکم سر آنکھوں پر سنیں کہ میں مٹ گئی تو پھر تجھے دنیا کہے میڑا نکل خیال تو اپنا خیال کر بہت اچھا شیر بابا شکریہ اور شیر آخر کہ تجھو کو خبر نہیں کہ گوھر کیا ہے سنگ کیا تجھو کو خبر نہیں بھائی جان اگر آپ جانا چاہرائیں کسی مجبوری سے تشریف رکھیں آپ میں پڑھ لوں بہت خوشی ہوئی کہ ہاں سنیں آپ سب نہیں کوئی مجبوری ہے تو آپ جا سکتے ہیں کہ تجھو کو خبر نہیں کہ گوھر کیا ہے سنگ کیا تجھو کو خبر نہیں کہ گوھر کیا ہے سنگ کیا تو کچھ نہ پاس سکے گا سمندر کھنگال کر بہت بہت شکریہ یہ مازو شیر آخر کیا کہنے تو کچھ نہ پاس سکے گا سمندر کھنگال کر سنیے ایک مطلع دو شیر کچھ غزلوں کے لیے حکم ہوا ہے لیکن میں کچھ نیا بھی آپ کو سنا کر جاؤں گی ایک مطلع دو شیر سمات فرمائے سنیے پڑھیں جی پڑھیں کہ بجھانے والے چراغیں بپا بجھاتے ہیں بجھانے والے چراغیں بجھانے والے چراغیں بپا بجھاتے ہیں بجھانے والے چراغیں بپا بجھاتے ہیں جو لوگ اپنے فرائز کو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ضرور اپنے کیے کی سزا وہ پاتے ہیں ضرور اپنے کیے کی سزا وہ پاتے ہیں اور شیر آخر توجہ چاہوں گی آپ سبھی از رات کی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمائیں کہ جو ایک جام بھی پی کر سنبھل نہیں سکتے جو ایک جام بھی پی کر سنبھل 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 نہیں سکتے جو ایک جام بھی پی کر سنبھل جو ایک جام بھی پی کر سنبھل نہیں سکتے 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 وہ تنگ ذلق میرا ذلق و آزماتے ہیں وہ تنگ ذلق میرا ذلق و آزماتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیے حضرات ایک مطلع دو شیر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی ذریعہ آپ تک پہنچی میں نے امید ہے کہ پہنچ چکی ہے یہ شیر مجھے اختیار دے میں حکموں ہیں اس کے بعد ایک تازہ غزل جو کہ ان بنوں میں ذہن پر چھائی ہوئی ہے حاضر کرتے ہوں مطلع سماد فرمائے ہاں نہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کے سنے ہوئے ہوں لیکن تھوڑا سی اگر میرا ساپ دیں گے تو مجھ میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ میں کچھ اشار آپ تک پہنچا سکوں سنیں مطلع ہے کہ وہ بات سچ اگر ہے جو پر مارے ہیں جو پر مارے ہیں جو پر مارے ہیں جو پر مارے ہیں ہے آپ اور کیوں بارو بارو میری قسم کھا رہے ہیں ہے آپ کیوں بارو بارو میری کہ بے سوچ سمجھے آپ کو اپنا سمجھ لیا بے سوچ سمجھے آپ کو اپنا سمجھ لیا پچھتانا مجھ کو چاہیے پچھتانا مجھ کو چاہیے پچھتانا مجھ کو چاہیے چلیے وہ بھی تو پرانے ہیں بہرحال آپ کا حکم ہے میں حاضر کر رہی ہوں ایک تعاوہ غزل سماک فرمائیں ایک بزارش ہے کہ ذرا کچھ سنجیدہ محول میں آ جائیں یہ بہت سنجیدہ ہو ہمارے نوجوان بھائی ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے سنیں آپ سب مطلع ہے میں سلام کرتا ہوں آپ کی سنجید کی اور آپ کی شرافت نفسی کو جی آپ پڑھتے جائیں دیجئے مطلع حاضر کر رہی ہوں کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کون سمجھے گا میرے غم کا سبب میرے بات کیا کہے گی میری خاموش یہ لب میرے بات کیا کہے گی میری خاموش یہ لب میرے بات اور شیئر ہے کہ پھول تو سینے پھول تو سینے گل ستا میں کھلیں گے لیکن پھول تو سینے گل ستا میں کھلیں گے لیکن پھول تو سینے گل ستا میں کھلیں گے لیکن خاطرہ خصودہ نظر آئیں گے سب میرے بات خاطرہ خصودہ نظر آئیں گے سب میرے بات اور یہ بھی شیئر بطور ہے خاص سماعت فرمائیں کہ تم مجھے قتل تو کرتے ہو مگر یاد رہے تم مجھے قتل تو کرتے ہو مگر یاد رہے ایک دن تم پہ بھی ایک دن تم پہ بھی ٹوٹے گا غزب میرے بات ایک دن تم پہ بھی ٹوٹے گا غزب میرے بات اور یہ بھی شیئر سماعت فرمائیں شیئر پسند آئے کہ ان کی پلکوں پہ نظر آئیں گے عشقوں کے چرا ان کی پلکوں پہ نظر آئیں گے عشقوں کے چرا مجھ کو خود یاد کو مجھ کو خود یاد کو پرمائیں گے جب میرے بات اور غزب کا آخری شیئر سماعت فرمائیں کہ مجھ کو میں ہوں جب تک میرے اشعار کو سنتے میں ہوں جب تک میرے اشعار کو سنتے رہیے پھر کہاں ہوگا پھر کہاں ہوگا یہ نیارے ادب میرے بات میں ہوں جب تک میرے اشعار کو سنتے رہیے پھر کہاں ہوگا پھر کہاں ہوگا یہ نیارے ادب میرے بات اور مقتہ ہے پھر کہاں ہوگا ہوں جب تک میرے پھر کہاں ہوگا ہوں جب تک میرے پھر کہاں ہوں جب تک میرے ادب میرے بات پھر کہاں ہوں جب تک میرے ادب میرے بات پھر کہاں ہوگا ہوں جب تک میرے ادب میرے بات بہت بہت شکریہ آئیے نہیں دیکھیں میں بھائی سنانے جا رہی ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ درمیان میں آپ بھائی میں میں نے بھی ساری رات مشارہ سنا ہے اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ سبی کو کہ آپ نے اس مشارے کو بھرپور کامیاب بنایا ہے ہم سبی شورہ حضرات کی پذیرائی بھرپور کی ہے ایک گزارش ہے کہ یہ حکم ہے پرانی غزل کے لئے اب اگر آپ حکم دیں تو میں یہ غزل سنا دوں شکریہ اتنے اچھے سننے والے بہت کم نظر آتے ہیں مشاعرے تو سالہ سال ہم نکپ پر رہتے ہیں میں یہ بات سچ ہے ترنم صاحب جو فرمائش ہے میرا خیال سے وہ جو پرچی پہ جو لکھی ہے اس کے لئے ذرا سی مجھے موقع دے دیں آپ جو ہے وقت زیادہ ہو چاہتے ہیں ہاں میرے ذہن پہ کچھ اشار نکل رہے ہیں ذہن سے میں یہ بھی سنا دوں گی ایک غزل پرانی ہے پہلے اس کے دو تین شعر سننے اس کے بعد یہ یاد آ جائے گی مجھے شعر سنیں اس غزل دو تین شعر اس غزل کے سناؤں گی میں اور اس سے پہلے ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائیں کہ جب تغاپ آپ کا دیکھیں گے ہم 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 اور ساز دل ٹوٹا ہوا دیکھیں گے ہم اور شعر ہے کہ آوگے روز قیامت سامنے آوگے روز قیامت سامنے آوگے روز قیامت سامنے جب تغاپ ہشور تک کیا راستہ دیکھیں گے ہم ہشور تک ہشور تک کیا راستہ دیکھیں گے ہم اور شعر آخر کہ شام غم یا صبح شرک کی فضاء شام غم شام غم یا صبح شرک کی فضاء شام غم یا صبح شرک کی فضاء جو دکھائے گا خدا دیکھیں گے ہم اور جو دکھائے گا خدا دیکھیں گے ہم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور دو تین شعر جس کے لئے مجھے حکم ہے اس کے بعد آپ سے اجازت سمات فرمائیں ہم مجھے موقع دے گئے ہیں اگر پانچ منٹ کے لئے میں کوئی سستان ہوں ہمارے میں دو شورہ حضرات تشریف رکھتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ فرمائشیں جو آئیں میں ضرور سنا کر جاؤں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ